بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ رَعِيْنَكَ تَنَاوَلْتَ شَيِّن فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَعِيْنَكَ تَقَاقَاتَ فَقَالْ إِنِّي رَعِيْتُ الْجَنَّةِ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا غُنْقُودًا وَلَوْا أَخَسْتُهُ لَا قَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَةِ الدُّنْيَا وَرَعِيْتُ النَّارِ فَلَمَّ رَاكَ الْيَوْ منظراً قَتْ وَرَعِيْتُ أَكْسَرَ أَهْلِهَا النِّسَا قَالُوا لِمَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ لِقُفْرِهِنَّا إِلَا يَقْفُرْنَا بِاللَّهُ قَالْ وَيَقْفُرْنَا الْأَشِيرُ وَيَقْفُرْنَا الْإِحْسَانُ لَوْا أَحْسَنْتَ إِلَا اِهْدَهُنَّ الدَّهْرُ قُلَّا ثُمَّ رَاتْ مِنْكَ شَيِّنْ قَالَتْ مَا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہ تفصیلی روایت ہے اس کا مطن موطہ امام مالک سے لیا گیا ہے رقم چار سو اکیالیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی سورج گرہن چاند گرہن کے موقع پر رسول اللہ نے نمازیں پڑی ہیں اللہ سے دعا کی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا تو اللہ سے گویا عرض داشت کی گئی اس موقع پر صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے پھر آپ نماز سے فارغ ہو گئے اس وقت تک سورج بھی صاف ہو چکا تھا چنانچہ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظم میں ایک تبیلی آتی ہے اور وہ روشنی جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہوئی ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ روشنی گہنا جاتی ہے تو یہ موقع اللہ کو یاد کرنے کا اس کا شکر ادا کرنے کا اور اس سے تنبیح حاصل کرنے کا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی تبیلی یا تغیر آئے تو ایک بندہ مومن کو ایسے سوچنا چاہیے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے بعض دوسری روایتوں سے کہ اس وقت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے کی وفات ہوئی تھی تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید اس وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے تو آپ نے فوراً اس کی طرف توجہ دلائی کہ کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں لگتا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اسی طرح نمودار ہوتی رہتی ہیں لہٰذا اگر کبھی ایسا دیکھو تو اپنے رب کو یاد کیا کرو یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں اور اس طرح کے اوہام کی دعوت لے کر اٹھنے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ بڑی کرامت بڑا موجزہ ظاہر ہو گیا فوراً آپ نے تنبیہ کی کہ کسی کے مرنے جینے سے ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے دوران میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی اس جگہ پر کھڑے کھڑے شاید کوئی چیز لینا چاہیتی یعنی مشاہدہ یہ کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران میں آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو جب آپ نے خطبہ دیا اور اس میں یہ توجہ دلائی تو پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ تھا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے ہیں یعنی کوئی چیز لینا چاہیے لیکن جیسے آپ ہاتھ نہیں پہنچ سکا یا نہیں لے سکے تو رک گئے آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے میووں کا ایک گچھا لینا چاہا اگر میں اس کو لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے تم اس میں سے کھاتے رہتے اس پر میں نے لکھایا یعنی جس طرح جناس کے چند دانوں سے ہزاروں دانیں پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح جنت کا یہ میوہ بھی بڑھتا رہتا یہاں تک کہ دنیا کا آخری دن آ جاتا اور اس وقت بھی لوگ اس کو کھا رہے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق روایتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک دانے سے دسیوں دانے اور بالیاں پیدا کر دیتا ہے بعض اوقات پیغمبر کی برکت سے یا ان کی دعا سے یا موجزے کے طور پر ایسی بڑھتری پیدا کر دیتا ہے تو یہ ایک جنت کا گچھا آپ نے لینا چاہا تو فرمایا کہ اگر وہ میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے اس کی بڑھتری ہوتی رہتی اس میں خوشیں نکل کے رہتے اور تم اس کو بڑھتے رہتے یہ جو بات آپ نے فرمائی اس موقع کے اوپر اس میں ذرا رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو نینٹ کے عالم میں جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں رویا دکھائے جاتے ہیں یعنی وہ حقائق کے جو دکھائے ہی جانے چاہیے وہ رویا میں دیکھتے ہیں اور اس طرح کے رویا بعض وقت عالم بیداری میں بھی دیکھتے ہیں یعنی ہم تو چیزوں کو خواب ہی میں اس طرح دیکھتے ہیں وہ میڈیم جو اللہ تعالی نے یا ذریعہ رکھا ہے اس کا ظہور عام انسانوں کے لیے سوتے ہی میں ہوتا ہے پیغمبروں کے لیے بعض وقت وہ بیداری میں بھی ہو جاتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک اثر میں رویا این سے قابیر کیا گیا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہیں کھڑے کھڑے وہ قیفیت تاری ہو جاتی ہے جو ہم عام انسانوں پر خواب ہی میں یا سوتے میں تاری ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک طرح کا رویا یا گویا بیداری کا خواب آتا ہے تو فرمایا کہ اس طرح کی چیز میں نے دیکھی اور اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں وہ خوشہ یا میووں کا وہ گچھا لے لوں پھر میں نے دوزخ دیکھی تو اس میں ایک ایسا منظر دکھائی گیا تو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یعنی وہی رویا کے عالم میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو وہاں بیداری میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ایسے سامنے آ جاتی ہیں جیسے ایک تصویر سامنے آ گئی ہے اس کی بہت مثالیں ہیں حدیثوں میں میں نے دیکھا یعنی آپ نے فرمایا پھر میں نے دوزخ دیکھی یعنی پہلے یہ منظر سامنے آیا کہ جنت ہے اس کا ایک خوشہ میں نے لینا چاہا پھر دوزخ کا ایک منظر سامنے آ گیا اور اس میں ایسا منظر دکھائی گیا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی یعنی جو منظر اس وقت سامنے آیا جو تصویر سامنے آئی جس طرح ممثل ہو کے وہ چیز سامنے آئی ظاہر ہے کہ دوزخ کو تو ابھی قائم ہونا ہے تو مستقبل کی تمثیلیں دکھائی جاتی ہیں جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں پیغمبر کو بیداری میں بھی دکھا دی جاتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی لوگوں نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ناشکری کرتی رہتی ہیں لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور کسی کا احسان نہیں مانتی تم نے کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کیا ہو پھر تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اسے ناغوار ہو تو فوراں کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی یعنی یہ چیز جو ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشاہدے کی تعلیل کے طور پر بیان فرمائی تو اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ دوزخ دیکھی اس پر میں نے لکھا اس سے دوزخ کی وہ تمثیل مراد ہے جو اس وقت آپ کو دکھائی گئی انبیاء کے صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مشاہدات لوگوں کی تمبیح کے لیے ان کو بالعموم کرائے جاتے ہیں چنانچہ بہت سی چیزیں جو مستقبل میں واقع ہونے والی ہوں وہ انبیاء علیہ وسلم کو بیداری میں بھی اسی طرح ممثل کر کے دکھا دی جاتی ہیں جس طرح ہم بعض وقات ان کو خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ جس طرح ہم خواب میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ تمثیل ہوتی ہیں یعنی یہ ایک چیز کی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے انبیاء کو بعض چیزیں مستقبل کی ماضی کی بیداری میں بھی اسی طریقے سے دکھائی جاتی ہیں آخر میں جو بات عورتوں کے بارے میں فرمائی ہے وہ وضاحت کا تقاضی کرتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک روایت پچھلی نشست میں پڑی تھی جس کے آخری حصے پر بات نہیں ہو سکی تھی وہ آخری حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشاہدہ کروایا گیا اور اس مشاہدے میں آپ نے یہ دیکھا یہ دوزخ سامنے ہے ظاہر ہے کہ یہ تمثیل تھی یعنی دوزخ کو ممثل کر کے دکھایا گیا جس طریقے سے ہم کسی واقع پر تاریخی چیز کو ہی فلم کی صورت میں بناتے ہیں تو یہ گویا ممثل کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو تمثیل بھی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب مستقبل کی یا ماضی کی کوئی چیز دکھاتے ہیں اپنے پیغمبروں کو تو وہ اسی طریقے سے ممثل کر کے دکھائی جاتی ہے کوئی ایک حصہ سامنے آ جاتا ہے تو اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ پھر میں نے دوزخ دیکھی تو اس میں ایک ایسا منظر دکھائی دیا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ اس حدیث کا وہ حصہ ہے جس پر بات رہ گئی تھی میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی یعنی اس وقت جو حصہ دکھایا گیا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے مشاہدات کراتے ہیں تو ان مشاہدات میں کسی موقع پر کسی خاص پہلو کو نمائع کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو جنت اور جہنم کی مجموعی صورتحال پر قیاس نہیں کرنا چاہیے چنانچہ جو رویہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے جس کو عام طور پر ہمارے ہاں میراج کہا جاتا ہے اگر حدیثوں میں آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھیں تو اس میں کسی حصے کو آپ نے دیکھا اور وہاں سود خاری تھے کسی حصے کو دیکھا تو وہاں دنیا پرست علمائی تھے تو اس طرح کے جو مشاہدات کرائے جاتے ہیں ان کو کسی اصول یا تعمیم میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر کس چیز کو نمائع کرنا پیش نظر تھا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی یعنی جو حصہ اس وقت رویہ میں سامنے آیا یا جو مشاہدہ ہوا تو وہاں مرد بھی تھے لیکن زیادہ تعداد عورتوں کی تھی لوگوں نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ناشکری کرتی رہتی یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ ناشکری جو ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے کیوں بڑی چیز ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پورے دین کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے سپاس اور شکر گزاری پر قرآن مجید جب فلسفے کی سطح پر دین کو بیان کرتا ہے تو دو لفظ اختیار کرتا ہے امہ شاکرم و امہ کفورا یعنی یا تو تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے یا ناشکری کرنے والے بنو گے تو شکر اور ناشکری گویا ایمان اور کفر ہے اگر شکر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بندہ ہر موقع کے اوپر یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی دوسروں سے برے رویے بھی سامنے آئیں گے لیکن مصبت پہلوں پر نگاہ رکھنا خیر پر نگاہ رکھنا کسی شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کی مجموعی شخصیت کے خیر کو سامنے رکھ کر معاملہ کرنا یہ مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر انسان کے اندر شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ فرمایا کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا یعنی انسانی شخصیت کو آپ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے اگر کسی انسان کے اندر انسانوں کی انعائت انسانوں کے کرم انسانوں کے احسان کی پاسداری نہیں ہے اس کی وہ قدر نہیں کرتا تو اللہ کی کیوں کرے گا تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی غلطی بن جاتی ہے تو ارشاد ہوا کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں زیادہ تعداد دکھائی گئی آپ کو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ناشکری کرتی رہتی ہیں لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور کسی کا احسان نہیں مانتی تم نے کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کیا ہو پھر تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اسے ناغوار ہو تو فوراں کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی یہ جو روایت ہے یہ ظاہر ہے کہ اس عمومی صورتحال کو بیان کرتی ہے جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں صاحب کا پیش آیا ہے اس طرح کی صورتحال ہم بھی بعض موقعوں پر محسوس کرتے ہیں بعض علاقوں میں بھی یہ چیز نمائع ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تربیت سے تعلیم سے بہت سی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں اب شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے اور دبا کا ایک مزاج ہوتا ہے اسی طرح سے مختلف پیش انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں تو خواتین بھی جس طرح کی زندگی بسر کرتی رہی ہیں اس میں زیادہ تر یہ چیز بعض تمدنی تصورات میں نمائع ہوئی تو حضور نے اس کی جانب توجہ دلائی مشاہدات جو کرائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ارز کر چکا کہ اس میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے اس لیے میں نے اس پر ڈکھا ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں یعنی ایسے موقع پر جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ اصل میں اس پہلو سے نہیں ہوتے اس کو وہاں سے سمجھئے کہ ابھی قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے عمومی روئیوں پر اللہ تعالیٰ تنقید کر رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت نیک بہت صالح بہت صحیح روئیہ اختیار کرنے والے تو یہ نہیں ہے کہ یہ عورتوں کی کوئی عام فطرت ہے بلکہ جس طریقے کی پرورش وہ پاتی ہیں جس طریقے سے ظاہر ہے کہ ان کو ایک لمبی دنیا میں ایسی زندگی رہی ہے جس میں شہروں ہی سے کچھ لینا ہوتا تھا وہی ان کی کفالت کرتے انہی کے اوپر تمام تر معاش کی ذمہ داری رہتی وہ خود کچھ کنٹیبیوٹ نہیں کر سکتی تھی تو اس میں ایک روئیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ صورتحال میں نے دیکھی ہے تو جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا کسی مرد میں یہ برائی نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے ایسی باتوں کا اس طرح کی تنبیہ کے موقع پر یعنی جب توجہ دلانی ہوتی ہے تو اسی طرح کسی خاص پہلو کو نمائع کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس سے اجتناب کرو عام مشاہدے کی رعایت سے کہا جاتا ہے اور اس کے لیے اسلوب بھی بلعموم یہی اختیار کیا جاتا ہے ہم جب قوموں پر گروہوں پر خاص خاص جماعتوں پر تفسرہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اسی طریقے سے کرتے ہیں یعنی اس وقت اگر مسلمانوں کے عام رویے پر تفسرہ کیا جائے کہ ان میں تو کوئی شازی آپ کو ایسا ملے گا کہ جو نیکی اور دیانتداری اور خیر کے ساتھ معاملہ کرتا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عمومی رویے پر تفسرہ ہوتا ہے ورنہ ہر جگہ آپ کو بہت نیکوں کار بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں تو یہ پہلو ہے جس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے ہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھیں کیا فلواکے ہم سے یہ ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیز سننے کے بعد ایک حضبی تاثب فورا رد عمل ظاہر کرتا ہے جبکہ کسی شخص کی علماء کی بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں دیکھو دین کے عالم ہیں دین کا علم حاصل کیا ہے لیکن یہ روئیہ ہیں یہ طریقے ہیں یہ جا پرستی ہے تو یہ عام روئیہ جو ہوتے ہیں ان پر توجہ دلانے کے لیے کہا جاتا ہے اس طرح کے موقع پر اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا روئیہ یہ تو نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے پیغمبروں کو اس طرح کے مشاہدات لوگوں کی اصلاح کے لیے کرائے جاتے ہیں اور ان کو اسی زاویہ سے لینا بھی چاہیے وآخر دعوان الحمدللہ